سالار ڈیجیٹل اردو سرویس پر بنگلو روی سے آپ تمام کا خیر مقدم ہے اس حدتے کی بڑی خبروں میں سب سے پہلے سترہ مارچ بروز جمعیرات کرناٹک میں پرامن رضاکارانہ بند کا کامیاب احتمام کیا گیا کرناٹک کے چھوٹے اور بڑے تمام شہروں میں بہت سے دکانداروں نے ہجاب کیس میں ریاستی ہائی کوٹ کی طرف سے سنائے گئے فیصلے کی خلاف مسلم تنظیموں کی جانب سے دیگی بند کی پرزور حمایت کی جس کی وجہ سے بنگلو روی کے شواجنگر، ٹیانی روڈ و دیگر مسلم اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں نے رضاکارانہ طور پر کاروبار بند کرتے ہوئے ہائی کوٹ کے فیصلے پر اپنے عدم اتنان کا اظہار کیا بند نہایت پرامن رہا امیر شریعت کرناٹک مولانا صغیر رحمت خان رشادی نے ہجاب سے متعلق کرناٹک ہائی کوٹ کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جمعیرات کو ریاست گیر بند کی کال دی تھی جس کے بعد ریاست کے مذہبی اور ملی تنظیموں نے مسلم کمیلوٹی کے ہر طبقے سے بند میں شرکت کی اپیل کی تھی جس کا اثر جمعیرات کو ریاست کے کئی علاقوں میں دیکھنے میں آیا کسرت میں وحدت ہماری شناخت ہے کوٹ کے فیصلے سے شناخت بری طرح متاثر ہوئی ہے کرناٹک ہائی کوٹ کی جانب سے کلاس روم میں ہجاب پہننے پر پابندی کے حکم نے کئی سوال کھڑے کر دیا ہیں ہائی کوٹ نے اپنی ثواب دیت کا استعمال کرتے ہوئے اچھے مواقع اور مضبط رکاوٹوں کے لحاظ سے دوسرے آپشن کا انتخاب کیا کرناٹک ایجوکیشن آیکٹ 1983 کے تحت کالیج کے طلبہ کے لئے یونی فارم نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ہجاب پہننا امن عامہ اور اخلاقیات کے لئے کیسے خطرہ ہے تعلیمی ایداروں کو یونی فارم لازمی بنانے کا حق ہے لیکن اس معاملے میں ایداروں کے حق کا مقابلہ آئین کے تحت موجود شخصی حقوق سے نہیں ہونا چاہیے مثال کے طور پر تعلیم حاصل کرنا بنیادی حق ہے اور اگر یہ حق ایک طبقے کے لئے ذرا سی ترمیم کے ساتھ بہ آسانی حاصل ہو سکتا ہے جس سے اس کا مذہبی تخاظہ بھی پورا ہو جائے تو پھر یونی فارم لازمی کرنے کے حق کو لاغو کرنا کسی قوم کو اس کے بنیادی حق تعلیم سے ہی دور کر دینا کہاں کی دانشمندی ہے حالانکہ ہجاب سے کسی طرح کی تفریق معاشرے میں ثابت نہیں ہوتی ہے جج سائیبان اگر اس سطح نظری دکھاتے فیصلہ اس طرح اکترفار حکومت کی منشاہ کے مطابق نہ ہوتا ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں دوسرے مذہب کی علامتوں اور شراختوں کو نظرانداز کرتے بھی خاموش گنجائش فراہم کی ہے یا ان پر بھی کلاسز میں پابندی ہوگی اگر پابندی نہ لگائی جائے تو یہ آئین کے خلاف امتیازی سلوک بن جاتا ہے حکومت کو حق حاصل ہے کہ وہ یونی فارم کو لازمی اور حجاب پر روک تھام کے لئے قانون بنائے اور عدالت کا کہنا بھی درست ہو سکتا ہے لیکن سیاسی بدنیتی پر مشتمل قانون اور برسر اقتدار پارٹی کی ہم نوائی پر مبنی فیصلے سے تباہ کن اثرات مرتب ہوتے ہیں مسلم طالبات کی اپیل کو منظور کرتے ہوئے اجازت فراہم کرنے میں کسی بھی قسم کی آئینی اور سماجی دشواری نہیں تھی اس معاملے پر سیاسی تیل چھڑکنے کے بجائے طالبات ان کے والدین اور کالیج کے انتظامیاں کے درمیان باتچیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا تھا لیکن معاملے کو سیاسی رنگ دے کر فائدہ حاصل کرنے کے لئے ہندو طلبہ میں کیسری شال تقسیم کرتے ہوئے ریاست بھر میں ہڑبونگ مچایا گیا جس پر عدالت نے تشویز ظاہر کی ہے اب معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے طالبات کو سپریم کورٹ سے انصاف فراہم ہونے کی قوی امید ہے ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے دارالعلم دیوبن کے محتمی مولانا مفتی ابو الخاسم نومانی نے کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کو ناقابل قبول قرار دیا کہا کہ عدالت کا بیان کہ ہجاب اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے اس سراسر غلط ہے پرعدہ اسلام میں واجب ہے اور خران اس کا حکم دیتا ہے ادارے نے قومی ملی تنظیموں سے مطالعہ کیا ہے وہ ہجاب پر کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر مسلم پرسنالہ بورٹ کے جنرل سیکریٹی مولانا خالد رحمانی جمعیت العلمہ ہن کے صدر مولانا عرشد مدنی جمعیت اسلامی ہن جمعیت اعلی حدیث ہن جمعیت اہل سنت والجماعت اور تمام ملی اداروں نے افسوس اور تشویش کا اظہار کیا ہے سابق مرکزی وزیر اور سینئر کانگریز رہنوان ڈاکٹر کے رحمان خان نے ایرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کو مایوس کن خرار دیا انہوں نے کہا کہ عدالت کا یہ فیصلہ سنگین اثرات مرتب کر سکتا ہے عدالت نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے ہجاب کو مذہب اسلام کا جز ماننے سے جس طرح انکار کیا ہے آنے والے دنوں میں بھی اس کا اثر مذہبی آزادی پر مرتب ہوگا انہوں نے کہا کہ بارہا شرعی مسائل پر عدالتوں کے طرف سے جو فیصلے صادر ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے اسلام کا موقع کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آئین کی دفعہ پچیس کے تحت اس ملک کے ہر شہری کو جو مذہبی آزادی کی زمانت دی گئی ہے وہ مکمل نہیں بلکہ مشروط ہے شرعی امور کو لے کر عدالتوں سے رجوع ہونے سے پہلے مسلمانوں کو اس پہلو پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے آئینی امور سے واقف ہونے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ڈاکٹر رحمان قان نے کہا شریعت کے خانون کی مطابق اپنے حقوق کا تخاظہ کرنے کے لئے جب بھی مسلمانوں نے ملک کی عدالتوں کا رخ کیا ہے ہر بار ان کے ہاتھ مایوسی ہی لگی ہے ان کا سبب یہ ہے کہ مذہبی آزادی کی جو دفعہ آئین میں ہے اس کی کمزوری کا فیدہ اٹھا کر مسلمانوں کے خلاف فیصلے محض اس حوالے سے بنائے گئے ہیں کہ مذہبی آزادی مکمل نہیں بلکہ مشروط ہے چاہے وہ داڑی کا مسئلہ ہو اذان کا مسئلہ ہو یا مساجد کا ہو اور اب ہجاب ان تمام معاملوں میں بدخسمتی سے مسلمان اس غلط فہمی میں رہے ہیں کہ ان کو جو مذہبی آزادی آئین کے تحت حاصل ہے وہ مکمل ہے حقیقت یہ ہے دفعہ پچیس کے تحت دی گئی مذہبی آزادی مشروط ہے انہوں نے اس بات پر زور دے کر کہا علماء اکرام اور اکابیرین امت کو مل بیٹھ کر سنگین سورتحال کا جائزہ لینا چاہیے کانگریز کے رکم خانونساز کونسل سی ایم ابراہیم کانگریز اور یمیل سی کی رکنیے سے استفاہ دینے کا اعلان سوشل میڈیا پر ویرل ہو گیا تھا بروز پیر پندرہ مارٹ ویدان سودا میں اپوزیشن کانگریز لیڈر صدر رامیہ اور سی ایم ابراہیم کی اچانک ملاقات میں صدر رامیہ نے انہیں روکا اور اپنا استفاہ فوری واپس لینے کی صلاح دی جواب میں سی ایم ابراہیم نے کوئی واضح بات نہیں کہی اور کہا کہ اگلے دو تین دنوں میں اپنے فیصلے سے میڈیا کو آگاہ کروں گا ہندوستان بھر میں دک کشمیر فائلز نامی فلم موضوع بحث بنی ہوئی ہے ای ایم ڈی بھی پر 8.3 کی ریٹنگ سے چل رہی ہے فلم جنوری 1990 کے اس واقعے پر مبنی ہے جب وادی کشمیر میں عسکریت پسندی کی ابتداء ہوئی تھی اور اس دوران سینکڑوں کی تعداد میں کشمیر کے ہندو پندیتوں واضح رہے کہ کشمیر میں مسلم پندیت بھی ہوتے ہیں کو وادی چھوڑنا پڑا تھا وشونات پرتاب سنگھ کی حکومت تھی اور بی جے پی کے سینئر لیڈر جگمہن جمہو کشمیر کے گورنر تھے فلم کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے جب دہلی کے جواہرلال نہیرو یونورسٹی کا ایک تالیب علم کرشنا پندیت ادھاکار درشن کمار اپنے مرہوم دادا انوپم کھیر کی استیاں لے کر کشمیر جاتا ہے تاکہ اسے اپنے دادا کے آبائی وطن میں دریا میں بہا سکے دادا نے بتایا تھا کہ اس کے والدین کی ایک حدیثے میں موت ہو گئی تھی لیکن جب وہ کشمیر پہنچتا ہے اور وہاں اپنے لوہہقین کے دوستوں سے ملاقات کرتا ہے تو اسے اصل حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ اس کے والدین کی موت کسی آکسیڈنٹ کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی بلکہ انہیں کشمیر کے علاہدگی پسندوں نے قتل کیا تھا اسے وہ تمام واقعات سنائے جاتے ہیں کہ کس طرح مسجدوں میں پنڈیتوں کے قتل عام کے لئے صدائیں بلند کی گئی تھی اور متعدد افراد کو قتل کیا گیا جس کی وجہ سے انہیں کشمیر میں اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگنا پڑا فلم کی مطابق ایک بھی مسلمان ان کو بچانے نہیں آیا پنڈیتوں کا قتل عام ہوتا رہا اور علاہدگی پسندوں نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیے رکھا ان مناظر کو انتہائی جذباتی انداز میں پیش کیا گیا جس سے کہ ناظرین کے جذبات کو جھنجوڑا جا سکی اس مخصوص طبقے کے خلاف نفرت کی آگ سلگ اٹھے فلم دیکھنے کے بعد سنیما حال سے نکل رہے افراد کے رد عمل اس کا عائن ثبوت ہے وہ کہتے پائے گئے ہیں کہ مسلمان آپ کا کتنا ہی بڑا اور گہرا دوست کیوں نہ ہو لیکن وقت پڑھنے پر وہ صرف اپنے مذہب ہی کو ترجیح دے گا کوئی یہ کہتا ہوا پایا گیا ہندووں کا ایک ہونا ضروری ہے ورنہ ہمیں کارڈ ڈالیں گے یہاں تک کہ خواتین کی زبان سے بھی یہانت آمیز الفاظ استعمال کیے گئے ناخدین نے فلم کے اس پہلو پر سوالات اٹھائے ہیں ناخدین کا کہنا ہے فلم میں صرف ایک رخ کو یعنی پنڈیتوں پر مظالم کو ہی دکھایا گیا ہے لیکن دوسرے فریق پر ہوئے ظلم کو نہ صرف نظر انداز کیا گیا ہے بلکہ انہیں صرف ویلین کے طور پر پیش کیا گیا ہے ناخدین کا کہنا ہے کہ جب متعدد متاثرین اس فلم میں پیش کیے گئے مناظر کو حقائی کے برخلاف قرار دے چکے ہیں تو پھر اس فلم کو کیوں دکھایا جا رہا ہے اگلا نمبر اگلا نمبر کسیر کے بعد کیرل کیرل کے بعد ویس منگل اگل آپ نے دیکھ چکے ایس دلی کے دکھے دلی میں بھی ہو رہا ہے ایسے ہی کٹا گیا تھا نگی کو ایسے ہی کٹا تائر اسے نے ایسے ہی کٹا اس کو ایسے ہی کٹا اور اسی کو سالے پنجاب بارے جتاتے ہیں ہم لوگ جتاتے ہیں ایسے ہی کٹا تائر نہیں فائل ہونا رہے تھے بنیادی مسائل سے توجہ ہٹا کر اوٹ بینک کو مستحقم رکھنے اور اس میں اضافہ کرنے کی شعوری کوشش ہے یہی وجہ ہے کہ سماجی ماہرین اس فلم کو صرف ایک فلم کی طرح نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ اس میں انہی نازی دور کے جرمنی کی جھلک دکھائی دے رہی ہے جب یہودیوں کے قتل عام کے لیے اس طرح کی فلمیں بنا کر اکثریتی طبقے کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی تھی اے فلم ایک ایسے وقت میں ریلیز ہوئی ہے جب بی جے پی نے اتر پردیش اتراخنڈ منیپور اور گوہ کی اختیار پر ایک مرتبہ پھر خفزہ جمعیا ہے تو کیا بی جے پی قیادت اسی پر اکتفا کر لے بلکل نہیں جو سیاسی جماعتیں نفرت کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے وہ اس نفرت کے پودے کی سیرابی کیلئے ہر طرح کے جتن کرتی ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ فلم ساز ویویک اگنی ہوتری نے اس فلم کے اداکار انوپم کھیر اور اپنی اہلیہ اور اس فلم کے ایک اور اداکارہ پلوی جوشی کے ساتھ وزیراعظم موڈی سے ملاقات کی تو موڈی نے نہ صرف فلم کی ستائش کی بلکہ یہاں تک کہا کہ اس طرح کی فلمیں بنتی رہنی چاہیے بی جے پی کے زیر اختدار کرناٹک سمیت متعدد ریاستوں نے فلم کی نمائش کو ٹیکس فری خرار دیا ہے کرناٹک اتر پردیش اور مدہ پردیش حکومتوں نے تو باقیدہ پولیس اہلکاروں کو فلم دیکھنے کے لیے چھٹی دینے کا اعلان تک کیا تھا یعنی پولیس اہلکار جب اس فلم کو دیکھیں گے تو مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسے ہوگا اس کا صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے ایک جائزہ یوں بھی ہے کہ زخموں پر مرہم رکھنے کے نام پر ایک اور زخم کو ناسور میں بدلا جا رہا ہے پولرائیزائشن کو مضبوط کیا جا رہا ہے اور اس مقصد میں کامیہ بھی مل گئی ہے کانگریز کے سابق جنرل سیکریٹی اور مدیہ پردیش کے سابق وزیر اعلی دیگو جے سنگھ نے فلم دی کشمیر فائلز کے بہانے بھارتیا جنتہ پارٹی اور وزیر اعظم نریندر موڈی کو حتف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ نفرت سے بدامنی فائلتی ہے اور جو ہندو مسلم ممالک میں روزی روٹی کما رہے ہیں کبھی ان کے بارے میں سوچا ہے اپنے سلسلوات ٹوئٹ میں مسٹر سنگھ نے کہا جب کشمیری پنڈیتوں کی مہاجرت ہوئی تو اس وقت کانگریز آپوزیشن میں تھی وشونات پرتاز سنگھ کی جنتہ دل حکومت کو بی جے پی کی حمایت حاصل تھی مفتی محمد سائی صاحب وزیر داخلہ تھے جگ مہن گورنر تھے پھر آپ کانگریز کو کیوں کوس رہے کیا اس لیے کہ بی جے پی اور وزیراعظم موڈی کانگریز سے ڈرتے ہیں کرناٹا کے کانگریز رکنہ اسمبلی پیانک کھرگے کا کہنا آئے کہ ایرولا خبائلی افراد پر پولیس کے مظالم پر مجتمل جائی بھیم نامی فلم کو کشمیر فائلز کی مانند ٹیکس سے مستثنہ کیوں خرار نہیں دیا گیا 20 جنوری 2020 کی صبح ایک رکشے میں ائرپورٹ پر پہنچے کچھ لوگوں میں سے ایک عادتیا راؤ نامی شخص نے منگلور ائرپورٹ میں دھماکہ خیز مواز سے بھری بیاغ رکھ دی پلان یہ تھا کہ منگلور بین الاقوامی ہوائی اڈے کو بم سے اڑا دیا جائے عادتیا کو ذہنی مریض خرار دیتے ہوئے سزا سے بچانے کی کوشش بھی کی گئی تھی ناظرین کہانے کسی فلم کی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے خوش آئین بات یہ ہے کہ جرم ثابت ہوا اور ملزم کو بیس سال کی سزا دی گئی گرفتار دہشت گرد عادتیا راؤ کو منگلور کی چوتی ایڈشنل عدالت نے سولہ مارچ کو بیس سال سزا جیل اور دس ہزار روپے جرمانہ آئیت کرنے کا فیصلہ سنایا ہے عدالت نے ملزم عادت راؤ کو انصداد دھماکہ خیز مواد ایٹ کے تحت پانچ سال اور یو یہ پی یہ کے تحت بیس برس کی سزا دینے کا فیصلہ سادر کیا دہشتگردی کی تعلیم دینے کے الزامات لگائے جاتے ہیں ان تمام الزامات کو کرناٹک وزیر برائے عقاف و حج ششیق علاج جولے نے مسترد کرتے وے کہا کہ دینی مدارس میں صرف اسلامی تعلیم دی جاتی ہے اور وہاں دہشتگردی کی تعلیم نہیں دی جاتی گیارہ مارچ کو کرناٹک لیجسلیٹو کونسل اجلاس میں وقفہ سوالات کی دوران بی جی پی کے رکن روی کمار کی طرف سے سوال کے جواب میں وزیر نے کہا کہ مدارس میں بیرونی ممالک اور بیرونی ریاست کے طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان کو یہاں اسلامیات کے متعلق بہترین تعلیم سے آراستہ کرنے کا انتظام کیا جا رہا ہے ان مدارس میں بنیاد پرستی کی تعلیم دینے کی شکایت میں کوئی صداقت نہیں ہے یہ مدرسہ ہے تیرہ میک ادا نہیں ہے ساقی یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں مزید خبروں کے لئے سالار پڑھیں سالار دیکھیں اور سالار سنیں اور سالار سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے ہفتے کی بڑی خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے میزبان اشرف اللہ محمدی کو اجازت دیں